ہیلو دوستو ویلکم ڈو کانی سنو کانی سنو میں خوش آمدید میں ہوں شاویس ملک دراماس کا سلسلہ جاری ہے اور آج کا ڈراما ہے من چلے کا سودا بائشواق ہے من تو چلتے ہیں اپنے ڈرامے کی طرف سین فور انڈور شام کا وقت شجا بیٹھا اپنی بندوق صاف کر رہا ہے ایک ملازم اندر آتا ہے ملازم سر ارشاد صاحب کی والدہ آئی ہیں شجا بلاو بلاو لے کر آؤ جلدی یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے اس وقت ارشاد کی ماں پیچھے پیچھے آتی ہے ماں یہ شاید نئے آدمی رکھ ہے تم نے شجا مجھے روکنے کی کوشش کر رہا تھا شجا آئی 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 آئنٹی جی تم جاؤ فتح محمد آئی آئی آئنٹی جی آپ کو کون روک سکتا ہے بلا کس کی مجال ہے ماں یہ تو تم سمجھتے ہو شجا لمبی سانس لے کر بیٹھتی ہے اب تو مجھے یوں لگتا ہے کہ میں اپنے گھر میں بھی بے روک ٹوک نہیں پھر سکتی شجا کیوں آنٹی جی کیوں ماں مجھے لگتا ہے جیسے ارشاد میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتا رومان نکال کر آنسو پہنچتی ہیں میرے کون سے پانچ ساتھ بچے ہیں شجا کے ایک چھوڑ دے گا تو دوسرا سارا بن جائے گا اگر اگر پتہ نہیں شجا میرا دل ڈرتا ہے کچھ ہونے والا ہے شجا آپ کیوں فکر کرتی ہیں آنٹی ارشاد بلکل ٹھیک ٹھاک نارمل زنگی بسر کر رہا ہے وہ ذرا مار تھا کے ساتھ ڈیورس کا سر ہے اس کے دل پر ماں میرا خیال تھا کہ مجھے پتہ چلا تھا کہ یہ نو بہار کے چکر میں ہیں نو بہار کے چکر میں میں وہاں گئی شجا آپ کیوں گئیں آپ مجھے حکم کرتی ہیں ماں نہیں شجا مجھے ہی جانا چاہیے تھا شجا نہیں آنٹی جی آپ کو غلط انفارمیشن ملی ہے کہیں سے نو بہار بیچاری کیا بگاڑ سکتی ہے بگاڑ سکتی ہے ارشاد جیسے آدمی کا ساری دنیا پھی رہا ہے برسو لندن میں رہا ہے ولایتی عورت کے بعد اسے نو بہار جیسی عورت اٹریکٹ نہیں کر سکتی کم اس کم لمبے وقفے کے لیے یہ آپ نے ایسے ہی زیامت کی ماں شجا شجا جی آنٹی جی ماں مجھے لگتا ہے کوئی ٹائم بم پھٹنے والا ہے وہ غلط غلط کتابیں پڑھتا ہے مجھے لگتا ہے اس کے اتقادات میں فطور آ رہا ہے شجا ارشاد کی آلت ٹھیک نہیں وہ راتوں کو گھر پر نہیں ہوتا شجا گھر پر نہیں ہوتا ماں تمہیں بتایا تو ہے میں نے عجیب عجیب کتابیں پڑھتا ہے عجیب عجیب لوگوں سے ملتا ہے اس کا پیٹنر آف لائف ٹھیک نہیں رہا شجا سوچو تو سہی نو بھار کی بات تو چلو دل مانتا ہے امیر لوگ ایسا کرتے ہیں لیکن کسی موچی سے ملنا ڈاکیے کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جانا اپنے آپ کو غلط غلط خانیوں کے حوالے سے الجانا شجا کیا کہہ رہی ہے آنٹی ماں تمہیں کیا پتا وہ ٹھیک نہیں ایسے سفیہ کی کانیاں پڑھتا ہے جنہوں نے دنیا ترک کر دی سارا دن ایسے لوگوں کے متعلق سوچتا ہے جو اللہ کی راہ پر چل کر سب کچھ بھول گئے شجا اس میں کیا برائی ہے کوئی اللہ کی راہ پر چلے یہ تو اچھی بات ہے آنٹی جی ماں کون سی عورت ہے شجا دنیا کی کون سی عورت ہے چاہے وہ ماں ہو بیوی ہو محبوبہ ہو وہ عورت دکھاؤ جو چاہے گی کہ مرد اللہ کا ہو جائے عورت کے لئے یہ بڑے خطرے کا مقام ہے وہ سیاست میں چلا جاتا مجھے رنج نہ ہوتا وہ نوبہار کا ہو جاتا میں برداشت کر لیتی لیکن اللہ کے بندے کے نزدیک تو عورت مٹی ہے مٹی میں کیسے ہے میں کیسے ہے ایسے جیتے جی مرنے کی اجازت دوں کیسے کیسے شجا اس کے کندن کندن سے بدن کو بھوک پیاؤ تنائی ریاضت کے حوالے کیسے کروں کس دل سے شجا مرنے سے پہلے مر جانے دوں سین فائف آؤڈڈور دن یہ ایک تلمیہی سین ہے ایک سات آٹھ برس کا بچہ ہاتھ میں پتنگ لیے ریل پٹری پر بھاگ رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے اس کی ماں آوازیں دیتی آ رہی ہے بھاگتی بھاگتی ماں بچے کو پکڑ لیتی ہے اور دو چار چانٹے رسید کر کے پٹری سے اتارتی ہے اس دوران ٹرین آتی ہے اور گزر جاتی ہے ماں بچے کو دبوچ کر چومتی ہے اور چومتی چلی جاتی ہے سین سکس انڈور دن ارشاد دفتر میں فائلوں پر سائن کر رہا ہے پیچھے تیتال الفاظ میں پیچھے تیتال لفظ میں گھٹیا پٹیا سے یہ نظم پڑی جاتی ہے اوکھا گھاٹ فقیری دا بھائی اوکھا گھاٹ فقیری دا جب نظم کا مطن ختم ہوتا ہے دروازے پر دستک ہوتی ہے ارشاد کامین پلیز ارشاد اپنے کام سے اپنے کام سے سر نہیں اٹھاتا اس وقت آمیر جو سے ریسرچ سینٹر میں بنچ پر بیٹھا نظر آیا تھا اندر آتا ہے آمیر نے کمیز پینٹ کمیز پہن رکھی ہے سر پر عرب والوں کا سرک سرک روما علیہ ہاتھ میں تسبیح ہے جسے وہ اب بھی دانا دانا چلا رہا ہے آمیر السلام علیکم سر ارشاد و علیکم السلام آئیے بیٹھئے آمیر آپ نے مجھے طلب فرمایا سر ارشاد میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ مجھ سے ملیں تشریف رکھئے آمیر روٹے انداز میں میں ٹھیک ہوں سر ارشاد کرسی اچھے چیز ہے بیٹھنے کے لئے بنائے گی ہے بیٹھ ہی ہے آپ کو پسند کرے گی ارشاد سگرٹ پیتے ہیں آپ آمیر پیتا تھا ہوں سر لیکن آپ کے سامنے نہیں ارشاد آئی سی تھانکشو فار دس مارک آف رسپیکٹ آمیر آمیر خان ارشاد آپ بقائدگی سے فیکٹری آتے ہیں آمیر جی پورے نو بجے میں گیٹ پر ہوتا ہوں ارشاد اور سارا دن آپ پینچ پر بیٹھ کر تسبیح پھیرتے ہیں اور ریسرچ میں ایسا نہیں لیتے آمیر اس کا نام لینا ہر کام سے افضل ہے سر ارشاد یقیناً یقیناً اس میں کیا شاکہ ہے لیکن اس میں بڑا سا لیکن ہے آمیر جی سار ارشاد کہیں اندر سے خیر چھوڑو مجھے یہ حق تو نہیں پہنچتا کہ میں تمہیں کسی قسم کا مشورہ دوں مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ تمہیں اس وقت کس قسم کی اڈوائس درکار ہے کیونکہ میں خود دل جا ہوا ہوں لیکن اگر تم مجھے اپنے پرائیویٹ مسئلے میں تھوڑی سے انٹرفیرنس کر یہ اجازت دو تو آمیر جی ضرور کیوں نہیں ارشاد کیا تم اللہ کو تلاش کر رہے ہو اس کی رضا کو ڈونڈ رہے ہو کہ تمہارا کوئی اور مقصد ہے آمیر غصے سے اور کیا مقصد ہو سکتا ہے سر ارشاد ریلیکس ریلیکس کبھی کبھی اصل مقصد اپنی نگاہوں سے بھی چھپ جاتا ہے نمائش کی خاطر دوسروں پر برطری جتانے کے لیے اصلاح کا ارادہ لے کر کسی راہ پر چلنے سے بھی اصل مقصد پوشیدہ ہو جاتا ہے آمیر اصلاح میں کیا برائی ہے سر ارشاد میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ اصلاح میں برائی ہے لیکن اس کے لیے خاص آدمی ہوتے ہیں ان کو اوپر سے توفیق ملتی ہیں وہ برسو اپنی اصلاح کر چکنے کے بعد یہ راستہ اختیار کرتے ہیں are you one of them آمیر پتہ نہیں سر ارشاد جو آدمی خود اصلاح یا ہفتہ نہیں وہ دوسروں کو کیا تعلیم دے گا جو خود شور نہیں وہ دوسروں میں کیسے دوسروں میں کیسے یقین کی کیفیت کو پیدا کر سکتا ہے آمیر میں نے سوچا نہیں سر ارشاد دیکھو آمیر جس کے پاس دولت نہ ہو وہ سخی نہیں ہو سکتا سخاوت کے لیے اچھے دل کی نہیں بھرے خزانے کی شرط بھی ہے بھرے خزانے کی بھی شرط ہے جو آدمی تعلیم یافتہ نہیں وہ کبھی کبھی وہ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ علموں کہ علموں بس کریں ہوں یار جب علم ہے جب علم ہی ہے ہی نہیں تو بس کس بات کی آمیر سر میں بڑا پرشان تھا پچھلے دنوں دونوں لان کی طرف چل دیتے ہیں ارشاد آئی سی آمیر جی میری بڑی بہن کو ڈیورس ہو گئی وہ چار بچے لے کر گھر آگئی اب میرے کو ہارٹ ٹربل ہوگی اس واقعہ کے بعد اب میں آپ کو کیا بتاؤں سر ایک سیریز ہیں ناکامیوں اور بدنصیبیوں کی اور چند لمحوں کے لیے سوچیں کہ یہ تخلیف رفع ہو جائیں ہر طرف راوی چین ہی چین لکھیں تو پھر اللہ کا تو پھر اللہ کا پلہ چھوڑ دو گے آمیر گھبرا کر پتہ نہیں سا ارشاد اللہ کا نام تخلیف میں لینا بڑی اچھی بات ہے سب سے بڑی سکون کی بات ہے لیکن پھر ایک بڑا لیکن آمیر خان آمیر کیا سا ارشاد اللہ کے نام کو آپ کو سکون کے لیے تو استعمال کر سکتے ہیں لیکن ایویزن کے طور پر اسے نہیں برس سکتے آمیر لیکن میں تو سر ایسا نہیں کر رہا ارشاد جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے جب تم نے ریسرچ سیل جوائن کیا تھا تمہارے ایم ایسی کے امتیان مکمل نہیں ہوئے تھے آمیر جی سر ایک برچہ رہتا تھا ارشاد ادھورے کاموں سے ادھورہ نتیجہ نکلا کرتے ہیں ادھورے کاموں سے ادھورے نتیجے نکلا کرتے ہیں آمیر زندگی کا مقصد ذمہ داری ہے اور سب سے بڑی ذمہ داری اللہ کی ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے آر یو ریڈی فار اٹ آمیر ہو جاؤں گا سر میں لگا ہوں کوشش کر رہا ہوں ارشاد دیکھو آمیر میں قطیت سے بات نہیں کر رہا میرے مرشد کا کرتے ہیں کہ عام طور پر اگر دل میں کوئی چور نہ ہو تو آدمی جلدی منزل تیہ کرتا ہے اس لئے امیر آدمی اگر تیہ کر لے تو بڑے دربار میں بہت کم عرصے میں پہنچ جاتا ہے ارشاد آمیر میں سمجھا نہیں سر ارشاد بھائی غریب آدمی کے دل کہ کسی کونے خدرے میں دولت کی محبت آسائش کی محبت روشن مستقبل کی خواہش چھپی ہوتی ہے وہ اس کے اوپر غلاف چڑھاتا ہے لیکن یہ چور نہیں نکلتا کہیں دل میں بیس بدل کر بیٹھ جاتا ہے غریب عموماً ڈبا پیر بن کر بیٹھ جاتا ہے آگے نہیں بڑھ سکتا you understand my point آمیر نو سر ارشاد اصلی بات دل سے آرزو نکالنا ہے امیر کا امیری سے دل پر ہو چکتا ہے غریب کے دل میں ابھی عوض ہوتی ہے حاصل کرنے کی خواہش کے بوت آستینوں میں چھپائے رکھے ہیں تم نے کہیں میرا مطلب ہے کہیں فسٹریشن تو نہیں تمہیں آمیر کیا پتہ سر ارشاد کوئی عورت لڑکی یہ بھی ایک بوت ایک بڑا بوت ہے شام کو پاش پاش کرو صبح شیف کے وقت سالم آئینے میں پھر موجود ہوتا ہے آمیر شائع سر ارشاد بھائی کل سیرس کے حلال کماؤ ایم ایسی کے پرچے کی تیاری کرو اور دل میں جھاڑو پھیر کر دیکھا کرو کہ دل میں کتنا گند اکٹھا ہو گیا جو نظر نہیں آتا عورت مرد کو کہیں پنپنے نہیں دیتی اور بچہ عورت کی رہا روکتا ہے مرد عورت دونوں مارے جاتے ہیں سوچ لو سگرٹ پیو گے آمیر سر سگرٹ لے کر سلگاتا ہے مرد عورت دونوں مارے جاتے ہیں